اور ہم ہرگز نہیں بھول سکتے کہ اس اتجاج میں جامع ملیا اسلامیہ کے مناج الدین کو ڈلی کی پولیس نے مارا جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ زائر ہو گئی ہم ہرگز اس بات کو بھول نہیں سکتے کہ جامع ملیا میں بچیوں کے ہاسٹل میں گھس کر ان سے بدتمیزی کی گئی ان کو مارا اور پیٹا گیا ہم ہرگز اس بات کو بھول نہیں سکتے کہ ایلیگر المسلم منسٹی میں گھس کر ایک بچے پر ٹیئر گیاز گیرا جس سے اس کا ہاتھ سے اس کو محروم ہونا پڑا ہم ہرگز اس بات کو نہیں بھولیں گے کہ بیس دسمبر کو اتر پردیش جو اتجاج ہوا اس کے چوبیس گھنٹے کے بعد جب اتر پردیش کے موجودہ وزیری آلہ نے کہا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا تو اتر پردیش کی پولیس نے چوبیس مسلمانوں کو گولی مار کر ان کو ہلاک کر دیا ہم ہرگز اس بات کو نہیں بھولیں گے کہ ان پچیس مرنے والوں میں تمام کے تمام زیادہ تر نوجوان تھے جو ایک ایسا بھی نوجوان ہمارا بیٹا تھا ایک ایسا بھی شوہر تھا جو اپنے سات مہینے کے بچے کے لئے دودھ لانے کے لئے نکلا تو اس کے بائیں آنکھ میں گولی مار کر اس کی جان لے لی گئی ہم ہرگز اس بات کو نہیں بھولیں گے کہ فیروز آباد کی سرزمین پر ہمارے بچوں کو گولیاں ماری گئیں جن میں سے جب ان کو اسپتال لے کر گئے تھے تو وہاں پر فیروز آباد کی پولیس نے اسپتال میں بھس کر داکٹروں کو درائیا کہ ان کا علاج مت کرو اور مجبوری کے حالت میں اس خاندان کے لوگوں نے زخمی حالت میں پچاس فیلمیٹر دور آگرہ کو لے کر گئے وہاں پر بھی دباؤ ڈالا گیا ان کا علاج نہیں کھونے دیا تو انہوں نے دیر دو سو فیلمیٹر دور ڈلی میں لا کر جب اس بچے کا علاج کر آیا اسی اسپتال میں تو چند گھنٹے کے بعد اس بچے کی موت ہوئی ہم ہرگز اس بات کو نہیں بولنے والے ہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ ان تمام ظلم کا جواب جمہوری طریقے سے بھارت کی عوام بی جی پی اور آر ایس ایس کو جواب دے گی اور ہم نہ بھولیں گے نہ اس کو بھولائیں گے